اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام ابراہیم اگر موقع ملتا ہے موقع ملتا ہے تو سنت ہے مستحب ہے کہ ہم اس کے پیچھے دو رکعات نماز پڑھیں پہلے رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سور کافروں اور دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص کی تلوات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو یہ دو رکعات تواف کے جو ہیں نفیل نمازوں میں یہ شامل ہیں اللہ کی نبی کی سنت ہیں موقع ملتا ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں ملتا ہے پوری مسجد میں کہیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ وہاں بھیڑ لگا دیتے ہیں خام خواہ دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ نفیل نمازیں اگر ہم دیکھیں ایک مشہور جو معروف نماز جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صاحب سے بعض روایتوں میں ثابت ہیں کہ جمعہ کے بعد آپ چار رکعت نماز پڑھتے تھے بعض روایتوں میں ہیں کہ دو رکعت اللہ کے نبی صاحب نماز پڑھتے تھے یہاں اختلاف ہو گیا روایتوں میں اس کو دور کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صاحب جمعہ کے بعد چار اکاد مسجد میں پڑھتے تھے اور اگر گھر جاتے تو اللہ کے نبی صاحب جمعہ کے بعد دو رکعت نفیل آداغ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک سنت جو لوگوں نے بھلا دی ہیں چھوڑ دی ہیں اللہ ماشاءاللہ پسلے وقت جب آپ نے سنا تھا صلات العیدین کے بارے میں عیدین کی نماز عید الادہ اور عید الفطر کی نماز اس نماز سے پہلے اور اس نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز ثابت نہیں اللہ کی نبی صاحب سے کوئی نماز اور آزان بھی ثابت نہیں اقامت بھی ثابت نہیں البتہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی نبی صاحب جب گھر جاتے تھے تو پیارے نبی صاحب دو رکعت سنت کہلیں آپ اس کو نفل کہلیں ایک ہی معنی میں دو رکعت نماز اللہ کے نبی صاحب پڑھتے تھے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مربی ہیں سنت بن نماز کی صحیح روایت ہیں اور یہ سنت آتھ لوگوں نے بھلا دی بہت کم ہے اللہ ماشاءاللہ جو اس نماز کو پڑھتے ہیں تو اچھا نفل نمازیں تھیں جس کا ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نماز جسی عادیم عبادت باجماعت پڑھنے کی تحفیق تا فرمائیں فرائز کے علاوہ سنت موقع دا اور دیگر جو نفل نمازیں جو کافی فضلت والی نمازیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تحفیق تا فرمائیں اللہ ہماری عبادت کو خبول فرمائیں مزید اخلاص کے ساتھ اللہ کی سچی عبادت پورے جذبے کے ساتھ سکون اتمنان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی تحفیق ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں خاص اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنائیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں حالت ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائیں آمین سمم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکت حالت ایمان پر زندہ رکھیں